موجود ہیں آپ حاضری لگ گئی کمپنیز میں بھی یہی ہو رہا ہے لوگ آتے ہیں ڈیوٹی پہ موجود ہوتے ہیں ویلی اوڈیشن نہیں ہوتی حاضر نہیں ہے سوچ چیزیں ہیں حاضر نہ ہونے کی تو اس پوائنٹ آفیو سے ہمیشہ کوشش کریں سیلف اویرنس سیلف اسیسمنٹ اس کے بعد اپنی صلاحیتوں کو جاننے کی کوشش کریں صلاحیت جاننے کے بعد اس کے اوپر بیلڈ کریں اپنی قابلیت جتنی زیادہ قابلیت کر سکتے ہیں سکلز کے اوپر آپ اپنی ایکسپرٹیز بیلڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کم ٹائم میں زیادہ گروہ کر سکیں اور گروہ جو ہے نا اور ڈیویلپمنٹ کا فرق بھی سمجھیں گروہ کیا ہے شہدہ صاحب گروہ فیزیکل ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کیا کہتے ہیں گروہ کر رہا ہے تو گروہ فیزیکل ہے ماب سکتے ہیں ٹچ کر سکتے ہیں فیل کر سکتے ہیں سکتے ہیں فائیو سینسز سے ڈیویلپمنٹ میٹا فیزیکل ہے ویلیو اڈیشن ڈیویلپمنٹ سے ہوتی ہے ایک آدمی تیس سال سے اس کمپنی میں کام کر رہا ہے گروہ اس کی اس کمپنی میں نمبر آف ایئرز میں میئر ہو گئی ویلیو اڈیشن کتنی کی نہیں کر سکتے خود کتنی ویلیو اڈیشن کی سیکھ کے ایزے پروفیشنل کتنا گروہ ڈیویلپ کیا آپ نے آپ کو نہیں اور ہمیشہ یاد رکھیں ٹریننگ میں ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے ٹریننگ میں ہوتی ہے ٹریننگ کہتے ہیں سرکس میں شیئر کی کی جاتی ہے جانوروں کی کی جاتی ہے ان کو بتا جاتا ہے ایسے جمپ کرنا ہے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ ہزار دفعہ پکا ہو گیا وہ بندوں کرتا رہے گا چاہے بندہ ہو یا شیئر ہو آپ ایک بندے کو کہہ دیا لیٹس با آکاؤنٹنگ میں کہ آپ نے یہ ڈیٹا انٹری کرتے رہنا ہے اس کی ٹریننگ چاہیے بار بار کراؤ بار بار کراؤ لیکن ایک صاحب کو کہا گیا کہ یہ یہ پوری کی پوری ٹیم آپ کی ہے ان کو ڈرائیو کرنا ہے وہ وانڈ ڈیویلپمنٹ چاہیے کس بندے کا مزاج کیسا ہے کس کا بیویئر کیسا ہے کس کی پرسنیلٹی کیسی ہے کون کس بات پہ فلیر ہوتا ہے کون کس بات پہ افینڈ ہوتا ہے سب کو لے کے چلنا ہے اس کے لیے پھر بہت ضروری ہے کہ آپ اس ٹیم کی اور اپنی ڈیویلپمنٹ کریں نہ کہ ٹریننگ کریں تو ٹریننگ کام طور پہ ہوتی ہے جہاں ٹیکنیکل کام ہوتے ہیں ٹرنر ہے اس کی ٹریننگ کرائیں اس کی ڈیویلپمنٹ کیا کرائیں گے اس نے ایک ٹول لگانا ہے وہ ٹول بار بر لگائے ٹول بنانا بار بر بنائے سیکھیں وہ اس کی ٹریننگ کا حصہ ہے اس چیز کی ٹریننگ ہونی چاہیے جیسے آپ دھاگہ بناتے ہیں اس کی جو سٹاف ہے ہنڈل کرتا ہے اس کی ٹریننگ ہوتی ہے جو انسانوں کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے انسانوں کو ڈیویلیڈ کرنا ہے اس میں ڈیویلپمنٹ چاہیے ہوتی ہے اور ڈیویلپمنٹ کی بنیاد پہ وہ گروہ کرتے ہیں ہم نے صبح بات کی تھی کہ جیسے یہ موبائل فون ہے اس میں کوئی سکلز نہیں ہیں اس کو کہیں کہ یہ اس کی قابلیت سے ہٹ کے چیز کر سکے نہیں کر سکتا تو جو اس کا اس کے کریکٹرسٹکس ہیں وہ ہی کرے گا انسانوں سے ریلیٹ کرتی ہیں سکلز کہ انسان جو ہے وہ قابلیت کی بنیاد پہ ایکسپینڈ کر سکتا ہے کوئی لیمٹ نہیں ہے ہم کہتے ہیں سو اسی طرح سے نیکس ہے کوانٹیٹیٹیو اور کوالٹیٹیو یاد رکھیں قابلیت جو ہے جو آپ سیکھتے ہیں وہ کوالٹیٹیو ہوتی ہے نیئر کی جا سکتی ہے کتنا زیادہ ہے جیسے پی سی آر کراتے ہیں اب ہپٹائٹس کا کوالٹیٹیٹیو یا کوانٹیٹیٹیو تو اس میں نمبر آف وہ آتے ہیں جرمز اور ایک میں کوانٹیٹی آتی ہے کوالٹی آتی ہے کہ ہے یا نہیں ییس یا نو قابلیت کا ہمیشہ پروف اویلیبل ہوتا ہے سلائیت کا پروف نہیں اظہار ہوتا ہے سو جسم جوان اور بڑا ہوتا ہے روح کیا ہے عمر ربی سلائیت ہے آپ کی یہ قابلیت نہیں ہے سلائیت ہے تو سلائیت زندگی کے کسی بھی ایج میں ہو تو سوچنے کی سلائیت آپ کی ایز ایٹیز رہتی ہے آپ سوچ سکتے ہیں زندہ رہنے تک